اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اِنَّا قَحَمِيد الْمَجِيد میرے سب سے پیارے طلباء اے گروپ سے لے کر ایف گروپ تک جتنے بھی طلباء ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ پاک کے بتایا ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں جو لیکچر دے رہا ہوں وہ دو ٹاپک میں پڑھاؤں گا ایک ہے زکاة اور دوسرا ہے حج زکاة کی لقوی معنی یعنی اس کا جو معنی ہے زکاة عربی کا لفظ ہے زکاة اس کا معنی ہے پاکیزہ ہونا اور اسطلاح میں ہم کہتے ہیں مال کا پاکیزہ ہونا جو ہمارا مال ہوتا ہے نا جسے ویلت کہتے ہیں دولت کہتے ہیں تو ہم جب اس دولت میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں حرباء مساکین مفلس لوگوں کے لئے اور وہ حصہ ہم سال کے آخر میں نکالتے ہیں تو اس کو اب زکاة کہتے ہیں تو جب آپ نکل جاتے ہیں جب آپ لوگوں کو دے دے جاتے ہیں تو پورا آپ کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے جو انسان زکاة عطا کرتا ہے وہ اللہ کی حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حوض سے پاک کرتا ہے اور دولت کے مقابل میں اس اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے ادائی زکاة اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی دیوئی امانت ہے اور یہ احساس اسے معاشی بہراروی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام عمال کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے حضور اکرم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں جب انسان طورت جیسی نعمت اللہ کی حکم پر خرش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے عصار کی قدر کرتے ہوئے اس خرش شدہ مال کو اپنے ذمہ کرز قرار دیتا ہے وہ وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ کرز وہ کئی من بڑھا کر واپس کرے گا اور زکاة ہر مسلمان آقل بالغ مرد خورت پر فرض ہے جب آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے خرچے سے زیادہ آپ کے پاس بچتا ہے تو اس پر زکاة لگتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا ہے یا ساڑھے بامن طولہ چاندی ہے یا اس سے زیادہ تو اس پر زکاة دینا فرض ہو جاتا ہے اور پھر ایک مسئلہ بتا دو یہاں پر کہ آپ کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا ہے یا ساڑھے بامن طولہ چاندی تو آپ اس کو لے جا کر بزار میں جا کر سراف سے وزن کرائیں گے وزن کرنے کے بعد آپ اس کی قیمت لگائیں گے کہ سونے ساڑھے ساڑھے ساتھ طولے کہ اس قیمت لگا دو اور قیمت بھی یہ ایک بات تو سمجھیں قیمت بھی موجودہ جو اس حال میں قیمت ہے یہ نہیں کہ آپ پرانی قیمت پہ لے جائیں نہیں اس حال میں موجودہ اس کے ساتھ آپ ٹیلی کریں گے پھر اس میں سے اس کا چالیسوں حصہ آپ کو زکاة ادا کرنا ہوگی اس طرح ساڑھے بامن طولہ چاندی ہے تو اس کا بھی یہی حساب ہے اور اس کے علاوہ جس کے پاس نہری زمین ہے اور بھرانی زمین ہے اور اس نہری زمین پر وہ اپنی کھیدی باڑی کرنے کے بعد اس کا بیسوں حصہ نکال کر اس کی زکاة ادا کرے گا اور جو بھرانی زمین کی جب وہ فصل کاشت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا دسوہ حصہ کی زکاة ادا کرے گا اس کے علاوہ جن کے پاس ہونٹ ہیں بھیڑ ہیں بکریاں ہیں گائے ہیں اور دیگر چرنے پھرنے کے جانر ہوتے ہیں حلال جانر ان پر بھی زکاة واجب ہو جاتی ہے تو ایک آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کرز وہ اللہ کو اچھی طرح پر کرز دینا اور وہ دھونا کرے یعنی دھونا کرے تم کو اور تم کو بخشے اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے تو اس کے مقابل میں جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کے لئے اللہ پاک ارشاد ہے وَاللَّذِينَ يَقْنِزُونَا زَحَبَا وَالْفِجْزَتَا وَلَا يُنفِقُوا مِنْحَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرُمْ بِعْزَابِ النَّلِيمِ اور جو لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں سونا ان کو خوشخبری سنا دے کہ عذابِ دردناکی اور یہ عذابِ دردناک کس طرح ہوگا جب آپ اپنے مال کی زکاة نہیں نکالیں گے تو روزِ حشر کے دن یہی مال آپ کے سامنے پگلائے جائے گا اور پھر وہاں سے اس پگلوے مال سے ساتھ دو سلاحوں کو تپایا جائے گا یعنی گرم کیا جائے گا اور ان دو سلاحوں کو آپ کے پیچ پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم جمع کرتے تھے اور زکاة نہیں نکالتے تھے تو ان آیات کی روح سے زکاة کی ادائی کی ان سمن کے لئے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذابِ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی معاشی نظام میں زکاة کی حصیت کیا ہے انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظامِ معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ اللہ پاک نے بندوں کو نظامِ معاشرت کی طرح نظامِ معیشت کے بھی بہترین ضابطیں اطاف فرمائے ہیں اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے وہ معاشی عدل قائم رہتے ہیں اور ان کو ترک کرنے سے نائنصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا بحث بنتی ہے اللہ پاک کے اطا کردہ معاشی نظام میں زکاة کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور زکاة کی اہمیت کا انتازہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکاة کا بھی حکم آیا ہے نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکاة مالی عبادت ہے نظام زکاة کی حسیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زکاة سے انکار کرنے والوں سے بوجدیہ کے وہ کنمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان ٹون و فرائز کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا یعنی نماز چھوڑنے دوں گا اور انہوں نے زکاة کوئی زکاة نہیں ادا کرے گا تو ان کے خلاف میں جہاد کروں گا اب اس کے ساتھ معاشی اکنومکل فوائد کیا ہے چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے اور اس لئے محنت کش اور کارکون طبقہ مسرسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی طولت ہتھیانہ چلا جاتا ہے یعنی ہتھیانہ چلا جاتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے زکاة اس صورتحال کا بہترین حل ہے اس نظام کے ذریعے طولت کے ایک دھارہ امیر طبقہ سے غریب طبقہ کی جانب مڑ جاتا ہے جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے اس حقیقہ کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے سورہ البکرہ آیت نمبر تو سو چھتر یمحک اللہ ربو فی او یرلی صدقات یمحک اللہ ربو ویرلی صدقات مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو ادائی یہ زکاة کا ایک فائدہ ہے کہ زکاة کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب امال اپنی طولت کسی نہ کسی منفط بخص کاروبار میں نگانے پر مجبور ہوتا ہے جس سے سرمہکاری میں اضافہ ہوتا ہے زکاة کی شرعہ کیونکہ صرف اڑھائی فرصد ہے لہٰذا صاحب امال یہ رقم دے کر دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوشدلی اور دیانتاری سے ادا کرتے ہیں یہ جو ہم ٹیکس لیتے ہیں یہ حکومتی بات بات لوگ سمیتے ہیں بعض حکومت ہم تھی ٹیکس لیتے ہیں اس کے زکاة میں نہیں ٹیکس تو ایک حکومتی بات حکومت لیتی ہے اور حکومت خود اس پر کوئی کرتے ہیں اس کے زکاة کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جبکہ بھاری ٹیکسوں کے ادایگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے جس سے ملکی معیشت کمزور ہو جاتے ہیں اب ہے اس کے معاشرتی فائد پہلے فائد تھا معاشی فائد اب ہے معاشرتی یعنی معاشرے میں اس کو کس طرح کا فائدہ ہوتا ہے معاشرے میں طولت کی وہی حسیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی اگر یہ سارا خون دل میں جمع ہو جائے تو پورے عزائے جسم کو مفروض کر دینے کے ساتھ ساتھ جو دل کے لئے مزرسیت تعمل ہوگا اگر ایک طرف مفلس طبقہ نداری کے مسائب سے دوچار ہوگا تو دوسرے طرف صاحب سروت طبقہ دولت کی فلاوانی سے پیدا ہونے والے اخلاق کی امراض کا شکار ہو جائے گا اور ایسی صورت میں ان دونوں قبقوں میں حضرت اور حکارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تشیدی پڑھ دی جائے گی تو یہ تھا آپ کا زکاة کے بار میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ زکاة ایک ایسا مال ہے اور اس کا دینا انتہائی ضروری ہے اور جو بندہ زکاة ادار نہیں کرے گا تو اس کو میں نے آپ کو پہلے بات بتا دی ہے کہ پھر پھر اس کو ان کے مال کو پگلا کر ان کی پیٹھوں کو تاغہ جائے تھا تو آپ اور ہم ہمیشہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں صاحب نصاب یعنی زورہ نصاب رکھنے والے یہ زکاة نہیں دیتے چھپاتے ہیں تو میں تھوڑا سا آگے آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں جو احکامیں وہ کیسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکاة کی جو تفصیلات ثابت ہیں ان کا بیان خاصا تفیل ہے تو جہاں تھوڑے سے کچھ اصول مرتب کیے گئے ہیں کہ آپ نے اموال کی نشاندائی فرما دی جن پر زکاة واجب ہوتی ہے یعنی وہ کون سے مصرف ہے وہ کون سے چیزیں ہیں وہ کون سے مال جداد ہیں جن سے آپ کو زکاة دینا پڑتی ہے تو آپ پہلے پہلے میں نے کوئی بتا ہے ذریع پیداوار یعنی آپ کے پاس زمینیں ہیں اور یا مادنیات ہیں یا اس کے علاوہ سونا چاندی یا ایسی نگدی ہے جو آپ کی اس تطار خرچے سے زیادہ آپ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ مویشوں پر اونٹ بھیڑ پکری اور قائش حامل ہے تو زکاة کا مقصد کیا ہے زکاة کا نظام بنیادی طور پر اس حصور پر قائم ہے کہ درصر ہر جیز کا مالک اللہ پاک ہے اس نے بندوں کو حق ملکیت انسان کی تقریم اور اس پر اعتماد کے لئے دیئے ہے ملکیت کی لذت بھی انسان کے اندر فطری طور پر رکھی گئی ہے اور اس قرعہ عرض پر انسان کی ترقی میں اس فطلت جبلت کا بڑا ہاتھ ہے البتہ اس کے غلط اس نماع سے روکنے کے لئے اسلام نے ملکیت کو امانت بلکہ اللہ کی امانت کرا دی ہے اور اس لئے انفاق کے احکام دے کر بندوں کی تربیت اور ازمیش کا بندوبست کر دی ہے آگے فرمایا گیا ہے کہ زکاة کے بارے میں مزید بہت ساری ڈیٹیل ہے تو اگر آپ اس زکاة والے حصے کو پڑھنا چاہیں تو فکر کی بہت سی کتابوں میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بلائے گئے ہم نے تو مختصر آپ کو بتا دی کہ زکاة کی تعریف کیا ہے اس کے معاشردی فائدے کیا ہیں اگر اگر کوئی صاحب کو زیادہ شوق ہے اور اپنے علم اضافہ کرنا چاہتا ہے تو فکر کی کتابیں دیکھیں اور وہاں سے مسائر زکاة وغیرہ پر کافی کتابیں لکھے کے لئے ہیں اپنے پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں یہ کوفی کا دعا ہے اب حج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حج حج کا معنی کیا ہے پڑھے لوگ اس معنی کو غلط لکھتے ہیں تو حج کا معنی قصد کرنا ارادہ کرنا کس کا ارادہ کرنا بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرنا اس کو حج کہتے ہیں یعنی اللہ پاک اور اسلامی استعلاح کے طور پر حج کا مطلب ہے کہ ایام حج میں اللہ پاک کے گھر خانہ کعبہ کے زیارت کو جانا اور تمام مناسے کے حج پورے کرنا اسلامی عبادات کے طور پر حج ہر صاحب استعداد مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے اور مندرجہ بالا عبادت میں ایام حج خانہ کعبہ مناسے کے حج استعداد اور ایک دفعہ کے الفاظ غور طلب ہے تشریف طلب ہے یعنی ان کے انسان غور کرے اور ان سے نتائج اخص کرے کعبہ مکہ مکرمہ کے اس کمرے نماء مرکز عبادت کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے رکھی تھی اور اسے کعبہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نمپائی چوڑائی اور ہنچائی قریب قریب برابر ہیں یعنی مکہ بنماء اور اس کا دوسرا مشہور بلکہ اصل نام بیت اللہ ہے اللہ کا گھر اور اسے قرآن کریم میں بیت الحرام عزت والا گھر اور بیت العقیق قدیم ترین گھر اور بعض دفعہ صرف البیت گھر بھی کہا کیا ہے اور فارسی کے لفظ دیکھا جائے تو خانہ کے معنی گھر یا مکان ہی ہے خانہ کعبہ جو ہم کہتے ہیں اس سے خانہ کعبہ اور خانہ خدا بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہے ایک اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِد لِلَّهِ فَلَا تَدُو مَا اللَّهِ اَحَدًا یقیناً مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لئے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو مناسے کے حج سے مراد وہ تمام شرع احکام رسوم اور قواعد زوابط ہیں جن کی حج میں پابندی کی جاتی ہے اس میں میکات احرام تواف سئی عرفہ رمی قربانی وغیرہ اور آپ یہاں ایک بات بتاتے ہیں کہ جو آپ حج عمرہ کے لئے جو بھی جاتا ہے تو وہاں جا کر ایک ضروری ایک فریضہ جان دیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے صفہ اور مروہ پر دونہ اگر آپ صفہ اور مروہ پر نہیں دونیں گے تو نہ آپ کا عمرہ ہوگا نہ آپ کا حج ہوگا یہ ضروری ہے اور صفہ اور مروہ کے دونے کی کیا فضیلت ہے کیا کہانی ہے تو میں کو تھوڑی سے بتات ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے یعنی دودھ پیتا و بچہ حضرت اسماعیل اور اپنے بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر اپنے گھر سے دور درات سفر تیہ کرتا ہوا یہاں خانہ کعبہ کے قریب آیا اس وقت خانہ کعبہ نہیں تجرب نشان تھا اور یہ خانہ کعبہ یہ بھی بتات ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے اسی کے اوپر بالکل این اسی اوپر آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے جہاں فرشت اللہ پاک دن رات تصویح بیان کرتے ہیں حمد و سنح پیان کرتے ہیں تو وہ حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور اس کے بعد وہاں آ کر انہیں چھوڑ دیا اور جانے لگے تو پورے راستے میں حضرت حاجرہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو چھوڑا اور بچے کو لٹا دیا تو حضرت حاجرہ نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ ٹھہریے اور کہا کہ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہے یا آپ کی رضا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں اللہ کی رضا ہے بس حضرت حاجرہ نے کہا اب آپ جائیں جب اللہ کی رضا ہے تو ہم اللہ کی رضا براسی ہیں تو وہ چلے گئے اس بات کو بدل اثر رکھا کیا اب بات کو غور سے سمجھ اور اللہ پاک نے اس عورت کو اتنی بڑی فضیلت تھی کہ تاہا قیامت اس کے فیل پر ہر حاجی عمرہ کرنا والے کو عمل کرنا پڑتا ہے قیامت تک چب تک آنا کعبہ موجود رہے تو بی بی حاجرہ اب اکیلے سہرہ میں تندر ہور بچے کے ساتھ بیٹھے تھی کوئی نہیں تھا ایک بالکل ویرانہ ویرانہ تھا ریتی ریتی ریتوں کے ڈیڑے ہوئے تھے تو دو ٹیلے یہاں کھڑے تھے اور جن کا آپس کا فاصلہ تھا سات کلومیٹر کا تو جب اس بچے کو پیاس لگی تو اس نے رونا شروع کر دیا تو حضرت حاجر پانی کی تلاش میں بھاگی کبھی ادھر بھاگ دیا پھر وہ صفہ پر چڑی اور مروہ تک بھاگ دیائی تو اس طرح اس نے سات چکر لگائے جب آخری چکر تھا تو حضرت حاجرہ نے اٹھ پہاڑی مروہ پر چاڑ جب پرندی پر دی تو وہاں سے دیکھ ہے کہ میرا بچہ کو جانور وغیرہ تو نہیں کھا کیا تو تھک ہار کر واپس آخر تو اس ہی اچنا میں حضرت چشمہ پھوٹ پانی پھوٹ زمین سے نکلا اور یوں جو نکلا تو وہ تو پھردہ گیا پھر حضرت حاجرہ نے کہا زم زم رک جا تو پانی کو اس نے روک دیا تو مورخ کہتے ہیں مفسر کہتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ زم زم نہ کہتی تو پھر قیامت تک دنیا سمندر سمندر ہوتا اس جگہ پر تو اللہ پاک کے ہر کام حکمت اور مسئلیت ہوتی ہے تو اللہ پاک نے حضرت بیبی حاجرہ کی اس فیل پر ان کا وہ مقام دی ہے وہ فزیدت دی ہے کہ ہر حاج یہ ربرا کرنے والا صفحہ مروع پر توڑنا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اور اس کا دور کے خاص رہے سات کلومیٹر تو استعداد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر لحاظ سے سفر حج پر جائے اور واپس آنے کے قابل ہو اس میں سفر کے مکمل اخراجات بلکہ اس دوران اپنے گھر بانوں کے اخراجات بھی کے علاوہ صیحت راست کمن وغیر شامل ہیں اور اگر مالی استعداد ہو مگر دوسرے رکافتیں نہ جانے دیں تو ایسے آدمی کو وسیعت کر جانا چاہیں کہ اس کی موت کی صورت میں دوسرا آدمی مرنے والے کے خرچ پر اس کی طرف سے حج کرے اس حج کو حج البدل کہتے اور اسلامی عبادات میں بدل کا حکم صرف حج کے لئے ہے تو یہ تو وہ صور ہے اور آسانی رکھئے میں پیچھے لے جاتا دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں آپ کو چیز خرچ نہیں ہوتی صرف آپ کی جسمانی اور روحانی عبادت ہوتی پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھتے ہیں روزہ میں جسمانی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے یا آپ بوخ پیاس پرداشت کرتے اور ساتھ نماز پردتے نماز بدنی عبادت ہے نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور بوخ پیاس رہنے یہ آپ کی جسمانی عبادت ہے اب تیسری عبادت ہے زکاة زکاة اللہ پاک نے اس میں نہ آپ کو بھوخ رہنا پڑتا مال میں سے آپ حصہ نکال کر وہ بھی سال کے آخر میں آپ مسار فزکاة کو زکاة ادا کرتے ہیں اور پھر ایک اور عبادت وہ ہے روزہ مسار حج نماز بھی ہو گئی روزہ بھی ہو گئی زکاة بھی ہو گئی اور حج تو حج آپ کی مالی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی یعنی آپ مال بھی خرج کرتے ہیں اور آپ عبادت جسمانی عبادت بھی خرج کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ پر انساء کتنی آسان ہی رکھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال حج کریں کہ ہر وقت حج کریں صرف صاحب استطاعت مرد عورت آقل حج کرنا لازمی ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے دولت ہے بھی بکریں رکھتے ہے زمین ہیں سب کچھ ہے کاریاں ہیں بنگلیں ہیں اس کے بوجود بھی حج نہیں کرتا تو اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے بوجود بھی حج نہیں کرتا تو چائف وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ تھا حج اور حج کے بارے تھوڑی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں پر حج کے فرض ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی استطاعت کے ہوتے ہوئے حج نہ کرنے کو کفر کہا گیا کہ اگر کسی شخص پاس استطاعت ہے مال ہے دولت ہے جہداد ہیں اس کے باجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس کو کحفر سمجھا جائے گا جو بھی ارکان جو بھی اقید جس کو بھی آپ نہیں تصریم کریں گے نہیں مانیں گے تو وہاں پر کفر کی شک لگ جاتی ہے تو ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج اور جو کفر و انکار کرے تو اللہ سب جہانوں سے بے ریاض ہے ہماری کتنے لوگ عمران بڑے بڑے زمین دار بڑی چگیر دار کتنے ان کے پاس دورت ہوتی ہیں لیکن ایسی بد نصیبی ہوتی ہے کہ وہ حج نہیں کر دے اور اپنے پیسے آیاشوں پر خرچ کرتے کوئی دبائی سہر کو چلا جاتا ہے کوئی سیزر لینڈ چلا جاتے کوئی انگلڈ چلا جاتے ہمیرکہ چلا جاتے بھئے ہم ہنی مون منارے جا رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لئے آخرت کا انجام بھی ہوگا اور آخرت میں انجام کیا ہوگا جہنم کی آگ ہوگی اب حج کے مقاصد اور منافع حج کے بہت سے مناسق حضرت پرہیم علیہ ان کی بیوی حاجرہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعض عمال کا یادہ وہ میں آپ کو پڑھ چکا ہوں مثلا طواف سی رمی قربانی وغیرہ قرآن و سنت میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئے ہیں کہ ہن حضرت نے دین اسلام کو اپنے عظیم جد اعلیٰ حضرت اپرہیم کی قائم کرتا سنت کے بنیادوں پر دوارہ زندہ کیا یہ جو حاج علی اسماعیل یہاں جو قربانی دی جاتی ہے اور صفہ مروہ پر بھاگا جاتا ہے اور تواف کیا جاتا ہے تو یہ حضرت اپرہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاج علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ رکھنا ہے حج کا ایک اہم مقصد سنت اپرہیم کی تجدید کا آہد کرنا ہے اور یہ بات قابل غور ہے کہ آج کی دنیا میں حضرت اپرہیم علیہ السلام بھی واحد سخصیت ہیں جن کی تعظیم اور احترام اس قرعہ عرض پر بسنے والے انسانوں کی اکثریت دل میں ہیں اس لئے مسلمانوں کے علاوہ مسیح سب سے نمائع پہلو اللہ کی وحدانیت یعنی توحید اور اس سے اخلاص تھا حج اس کی دائمی یادگار اور زندہ دعوت ہے انسان ایک جذباتی مخلوق ہے اور انسانی فطرت میں سے سب سے قومی جذبہ محبت ہے انسان کسی کو دل دے کر اپنی ساری شخصیت کو اس کے آگے جھکا دینے میں ایک فطری لذت محسوس کرتا ہے انسانی عشق اور محبت داستانوں میں اس فطری جذبے کی حیرت انگیز جلوہ گری نظر آتی ہے بڑے صاحب جبرود بادشاہ نے اپنے کسی محبوب کی قبر پر اپنے سر رکھنے میں ایک لذت محسوس کی اور وہ نام نحاد محبت جو انسان سے اخوا اور قتل جیسے اے جرائم کراتی ہے وہ محبت نہیں حوث اور شیطانی خواہشات ہوتی ہیں اصل محبت تو گھل گھل کر مرنے میں ایک لذت پانے کا نام ہے اس لئے مجازی عشق عشق بطا کو حقیقی عشق عشق خدا کو پانے اور سمجھنے کی تدائی مثال قرار دیا جاتا ہے اصل عشق ہے اپنے رب سے جو عشق لگاتا ہے جو اپنے رب سے عشق کرتا ہے اس کی دنیا بھی آباد اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے اور حج اسی محبوب حقیقی اللہ کے حضور میں حاضر ایک صورت ہے اہل دل کے لئے سفر حج در محبوب پر حاضری دینے کے زو کی تسکین لذت و در کا ایک سما ہے محبوب کی یاد کی لذت اور ہر جگہ ہر وقت ممکن ہے مگر جو لطف محبوب سے نسبت رکھنے والے مکان کو دیکھنے میں ہے وہ صرف یاد میں کہاں یہی آکر تصوف اور شاعری کے تخیر حج ہمیشہ اہل اسلام کا بہت بڑا اعتماع ہوتا ہے کعبے کی پوری تاریخ میں اس قسم کے انسانوں کا سب سے بڑا اعتماع حجت الودا تھا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان عساروں کو اپنے ساتھ لئے مناسع حج ادا فرمائے تھی اور اب تو لاکھوں تک مہتی ہے مگر وہ عشق مستی غالب ہوتی چلی جا رہی ہے تو حج کرنے کے لئے ایک بات آپ کو یہاں آپ اور سمجھاتا چاہاں حج اگر کرو نا تو خالص حج کرو صرف اللہ اور رسول کی رضا اور خشنودی کے لئے حج کیا جائے ہمارے حج کس طرح ہم حج بھی کرتے ہیں اس میں فارمیلیٹی امپوریاں کرتے ہیں اور وہاں جا کرتے ہیں آیاش کرتے ہیں یہ حج نہیں ہوتا تو حج کرنے والے پر اللہ تبارہ تعالیٰ بے شمار رحمت ناظر ہوتی ہیں اور جب آپ میدان عرفات میں جمع ہوں گے جب میدان عرفات میں ساری دنیا حج کے ظاہرین جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتہ کو بلاتا ہے اور فرشتہ کو بلاؤ کرتے فرشتہ یہ کیا ہے تو اللہ پاک سارے تیری بندوں کے سر سر نظر آنے ہیں امیر غریب سفید کالا موٹا پتلا ہر قسم کے لوگ مخلوق بیٹھے جن کے سر سر ہیں تو اللہ کہتے تم گوار ہو آج میں انہیں تمام کو بخش دیا ہے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ میں نے بلکل دھو ڈالی کچھ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو بلا کر اس بات کی قوی دے رہا ہے کہ اے ان تمام حاضرین زائرین حج کو بخش دیا ان کے تمام گناہ معاف کار تو جب حاج یہاں سے اڑتا ہے تو حاج اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو اپنی کوک سے پیدا کیا ہے جیسے بچہ جب اپنی ماں کی کوک سے نکلتا ہے تو پاک پاک صاف اور معصوم ہوتا ہے ہماری بدنصیبی ہوتی ہے کہ ہم حج کرنے کے بہ حج کرتے ہیں پاک صاف بھی ہو جاتے ہیں نیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن واپس ہا کر ہم بہت بارہ وئی کام شروع کر دیتے ہیں دکاندار ہیں تو ملاور شروع کر دیتے ہیں ناب طول میں کمی کرتے ہیں اور اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں رکھنا اندازی چاہتے ہیں اور لغویات بورنا شروع کرتے ہیں چوری چکاری کرنا شروع کرتے ہیں کسی کا مال حرام کھانے کی تطویر کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ پاک دوسری عبادات کے طرح حج کے منافع اور مقاصر جس میں پوشیدہ حکمتوں کو جاننا اور سمجھ نہ ضرور ہے حج کی اہمیت کے مختلف پہلو جاننے کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی کس طرح آج مسلمانوں نے ان مقاصر کو ندرانداز کر رکھا ہے ان حکمتوں سے آنکھ بند کر لیں مثلا احرام کا لباس کس طرح شاہ و گدا کی تمیز میں ٹھا دیتے اگرچہ کعبہ کے متوالی ہمیشہ اس تمیز کو کسی نہ کسی رنگ میں برگرار رکھتے ہیں آج بھی کعبہ کا دروازہ سر بادشاہوں اور سربراہوں کے لئے کھولا جاتے ہے دنیا بھر کے مسلمانوں آج کل تو حاج ایک مشینی عمر بن کر رہ گیا جانا ایک روان دوام پرام کے مطابق سب کموں سے کم سے کم وقت میں فارغ ہونا اور واپس ہو جانا بعض لوگ تو حاج کو مسلمانوں کے اکسلانہ کانفرنس سمجھ لینے پر اکتفا کرتے ہیں حالانکہ حاج کی عبادت ہے کانفرنس ہوں کی طرح ششتر و گفتر برخواست والا معاملہ نہ رہے اور نہ ہونا چاہئے حاج کے تمام اصلی فوائد و مقاسد مثلا مسلمانوں میں اتحاد مساواد بہمی خیر سگاری اور خیر خواہی افہام و تفہیم بغیرہ اس لئے حاصل نہیں ہو رہے کہ وہ حاج کو اللہ سے ربط حکمت اور امتیاز کی شان ہے یہ تھا اسلام کے بنیادی عبادات نماز زکاة روزہ اور حج تو ہم نے عبادات کو مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے اب یہ سمجھنے والا خود سمجھے گا ہم تو کہہ کر چلے جاتے ہیں پڑھا کر چلے جاتے ہیں لیکنہ جو غور فکر کرے گا جو خضوص جس نے یہ لیکٹر سنا ہوگا اور پھر اپنے دل میں یہ اراضہ کیا ہوگا کہ میں اسی پرعمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو دنیا میں کامیاب و کامران ہوگا اور جس نے سرپس سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو پھر اس کا اور ہمارا حال کہ میں جو آپ کو لیکٹر دیتا ہوں آپ اسے صرف سبجک سمجھ کا نصب نہ کریں آپ صرف اس بات کو لازمی کریں کہ یہ میرے عرب کا حکم ہے حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے کہ جب تمہارے سامنی کوئی بات کرنے والا ہو تو آپ نے اس بات کرنے والے کو نہیں دیکھنا کہ یہ بات کون کر رہا ہے کہ کالا ہے یا سفید ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا عالم ہے یا جہل ہے آپ نے صرف یہ دیکھنے کہ بات کس کی کر رہا ہے تو اللہ پاک کو آپ اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے تو آپ اس کو سجیٹ اور اپنی دگری پسندیدہ بندوں میں سمار کرے اللہ پاک ہمارا ایک کنہ ماف کرے ہم بہت کنہ کار ہیں پتن ہماری بخشش ہوگی کبھی نہیں ہوگی تو اللہ پاک صرف لورو کا دعائے مانگا کرے جو انسان کے زندگی میں دن میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کو اللہ پاک موقع دیتے ہیں نمازوں کے اندر آپ جائیں اللہ سے گڑا کر معافی مانگے توبہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرتے ہم سے غلطی ہوگئے ہم سے بھوچ ہوگئے اور اللہ اس باق بہت پسند کرتے ہے بہت محبوب رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو پورے پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدیت عطا فرمائے تو اس کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ برہ راست ضبط کی صورت ہونے کے بیس یہ عبادات بزات خود ایک مقصد ہیں اور اس کی ظاہری صورت پر عمل کرنا اور ان کی پابندی کرنا بھی برکات سے خالی نہیں ہے اس لئے یہ ظاہری پابندی بھی واجب ہے یہ وجوب قرآن اور سنت سے ثابت ہے اسلام کے بہت سے مقاصد ان کی عبادات کی ظاہری بجاوری سے بھی پورے ہو جاتے ہیں